اچھا اس کو ہاغ ڈیئر اس لئے کہتے ہیں اس کی جو وجہ تسمیہ ہے ہاغ ڈیئر یہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو دریا اور بیلے اور جو دلدلی علاقے ہیں ان میں یہ کسر سے پایا جانے والا جانور ہے انڈین ساب کانٹیننٹ میں کسر سے پایا جاتا ہے اس کو ہاغ ڈیئر اس لئے کہتے ہیں ہاغ انگلش میں وائلڈ بور یا سور کو کہتے ہیں اور اس کا نام ہاغ ڈیئر رکھنے سے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے کہ جہاں پہ سور پاکستان میں یا اس کے ہیبیٹیٹ میں پایا جاتا ہے یہ جانور بھی اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پایا جاتا ہے اور ہاغ ڈیئر اس کو اس لئے بھی کہتے ہیں کہ باقی جتنے بھی ڈیئر ہیں یا ہرن ہیں وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو چھلانگیں لگا لگا کے انچی انچی بھاگ کے اپنی جان بچاتے ہیں لیکن یہ واحد ہرن ہے جو سور کی طرح شاخوں یا درختوں کے جھاڑیوں سے نیچے نیچے گردن جھکا کے یا نیچے سر ڈال کے اور بچ کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اس مناسبت سے اس کو ہاغ ڈیئر کہتے ہیں اور ایک اور بات اس کے بارے میں کہ پاکستان میں جو صوبہ پنجاب ہے اس کی وجہ تصمیہ ہی پنج آب سے ہے یعنی کہ پانچ دریاؤں کی سرزمین تو اب دیکھیں کہ جس صوبہ میں پانچ دریاؤں بے رہے ہوں اور ایک اندازے کے مطابق پینتیس ہزار کلومیٹر لمبا ہمارا نہری نظام ہے پنجاب کے اندر اور پھر براج ہیں ڈیم ہیں اور ہیڈ ورکس ہیں پھر جھیلے ہیں اور پینتیس ہزار کلومیٹر لمبا نہری نظام ہے اور اس کے ساتھ سی پیج وارٹر ہے دائیں بائیں لیکن پنجاب میں ہمیں یہ جانور کہیں نظر نہیں آتا ناپید ہو چکا ہے لیکن جو پاک انڈیا بارڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پاپولیشن پنجاب بھر میں ابھی ہے اس کی وجہ یہ ہے لیکن اگر ہم جیسے ہی گڑو براج سے نیچے آتے ہیں سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو سندھ میں ایک دریاء ہے دریائے سندھ اور اس سے نکلنے والی نہریں ہیں اور پھر جھیلے ہیں اور جو بھی اس کا سی پیج وارٹر ہے تو سندھ میں ہمیں اکثر جگہوں پہ یہ بھیڑ بکروں کے طرح اچھی خاصی تعداد میں اب بھی ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سندھ میں جو بڈیرہ شاہی کہہ لیں یا اس طرح کا جو نظام ہے جہاں پہ جو لینڈ لارڈ ہیں ان کا اپنے علاقے میں اچھا خاصا اثر و رسوخ ہوتا ہے اور کوئی بندہ ان کے پرائیویٹ ایریا میں پرائیویٹ گیم ریزر میں یا پرائیویٹ ان کے پراپرٹی میں ان کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی صوبے میں اس کی پاپولیشن کم ہو گئی ہے تو میکمہ کچھ نہیں کر رہا میکمہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے لیکن یہاں پہ جو اونرشپ ہے اس کی وجہ سے کسی بڈیرے کے علاقے میں کوئی غیر بندہ اس کی اجازت کے بغیر جا آ نہیں سکتا تو اس کی پاپولیشن یہاں پہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ جیسا میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس کی جو یہ فیملی سروڈی سے بلونگ کرتا ہے اس میں جتنے بھی ہرن ہیں یا ڈیر ہیں وہ اس میں شامل ہیں تو ان کی جو سینگوں کا سٹائل ہے ڈیر فیملی میں ان کو ہم کہتے ہیں انٹلر باقی جو بوویڈی فیملی ہے اس کے بالمقابل دوسرا جو انگیولیٹس میں گروپ ہے بوویڈی فیملی جس میں انٹی لوپس ہیں ہماری ڈومیسٹک جو کیٹل ہیں بھیڑ بکریاں جتنی بھی شامل ہے وہ بوویڈی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان میں ہارنز ہوتے ہیں سخت سینگ ہوتے ہیں ان میں انٹلرز ہوتے ہیں یہ اور اس کی جو خاص بات ہے کہ یہ سینگ جو ہیں اس کے بریڈنگ سیزن میں ڈیویلپ ہونا شروع ہوتے ہیں بریڈنگ سیزن جب رٹنگ سیزن ان کا ہوتا ہے تو یہ اپنے پورے سائز تک گرو کر جاتے ہیں جب رٹنگ سیزن یا میٹنگ سیزن یا بریڈنگ سیزن ختم ہوتا ہے تو یہ جانور اپنے سینگ یہاں سے خود بخود توڑ دیتا ہے تو یہ سینگ اس کے جھڑ جاتے ہیں گر جاتے ہیں پھر اگلے سیزن میں دوبارہ سے گرو کرتے ہیں اور ایک سال کے اندر اندر پورے سائز تک پہنچ جاتے ہیں یہ ڈیئر فیملی کا ایک کریکٹر ہے کہ ان میں انٹلرز ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سینگ جو ہیں یا انٹلرز جو ہیں صرف نر میں پائے جاتے ہیں مادہ میں یہ نہیں ہوتے یہ نر ہے دیکھیں اس کے سینگ ہے پورے اور یہ فیمیل ہے مادہ ہے اس کے سینگ نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جانور کتنا منوس ہے یہ جو اس کے اونر ہیں انہوں نے چھوٹا سا بچہ لے کے پالا تھا اور پیار محبت سے پالا اور یہ میں نے آج تک کسی جگہ پہ بھی اس پالتو جانور کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا جو بھی لوگ پالتے ہیں وہ اس طرح کبھی نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ سے آ کے جانور کھائے جانور ڈرتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جانور کو کتنا پیار اور محبت سے پالا تو اس لیے آپ دیکھیں کہ شاید ہی آپ کو کسی جگہ پہ اس طرح انسانوں کے ساتھ منوس جانور ملے گا اس میں ایک چھوٹی سی ایک ٹپ بھی ہے کہ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اگر تو تلخ گو ہوتا تو یہ جو مفہوم آیت کا کچھ اس طرح سے ہے تو یہ جو لوگ تیرے ارد گرد جمع ہوئے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک سلائی تو والا بندہ تمہارے گرد جمع ہو گئے ہیں اگر تو تلخ گو ہوتا تو یہ سارے تیتر بیتر ہوئے ہیں تیرے پاس کوئی نہ ٹھہرتا اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنی ہے اور پیار بانٹنا ہے اب یہ جانوروں کو دیکھ لیں جانور ساری پیار کے بھوکے ہوتی ہیں اگر ہم اس کو پیار دیں گے تو یہ دیکھیں کتنا معنوس ہو گیا ہے اس کو بہت سارے لوگ پالنا تو چاہتے ہیں شوق کے طور پر لیکن میں یہ ایڈوائز کروں گا جتنے بھی فارمر ہیں وائل لائف فارمر ہوں یا پولٹری فارمر یا لائف سٹاک فارمر فش فارمر جو بھی فارمنگ سے جانوروں یا پودوں کی فارمنگ سے منسلک ہو ان کو ایک تجویز ہے کہ وہ ان جانوروں کی فارمنگ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھ ماہ کے بعد ایک بچہ دیتی ہے مادہ تو سال میں کم از کم ایک بچہ اس کا آ جاتا ہے اور اس کی جو جوڑے کی پرائیس اوپن مارکیٹ میں وہ ڈھائی تین لاکھ سے زیادہ ہے ڈھائی سے تین لاکھ کے قریب ہے آپ نے بھیڑ بکریاں پالنی ہیں ایک بھیڑ پالیں گے سال میں ایک بچہ یا ایک بکری پالیں گے ایک یا دو بچے تو وہ سال بھر میں کتنی قیمت آپ کو دیں گے لیکن اس کے بالمقابل اگر یہ ہرن آپ پالتے ہیں تو یہ کئی گناہ زیادہ آپ کو ریوینیو دے سکتا ہے اس کے لیے جو پروینچل وائل آف دیپارٹمنٹس ہیں انہوں نے پروین رکھی ہوئی ہے وہ علاو کرتے ہیں کہ لوگ سامنے آئیں اور اس کو پالیں اور اس بزنس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور میک میں کو سپورٹ کریں اب میک میں کو اس سے کیا سپورٹ ملے گی کہ جب کسی کو شوق ہے یہ جانور پالنے کا تو وہ فارم بریڈ جو ہیں انیمل خریدے گا کنٹرول ریل پر خریدے گا تو پوچر سے اس کی جان چھوٹ جائے گی جو اللیگل اس کے جنگلوں سے بچے اٹھاتے ہیں اس سے ان کی جان چھوٹ جائے گی دوسرے لفظوں میں جو فارمنگ کریں گے وہ لوگوں کے شوق فارم بریڈ انیمل سے پورے کر رہے ہوں گے اور میک میں کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہوں گے کہ لوگوں کا اس طرف پوچنگ کا یا شکار کا رجحان کم ہوتا چلا جائے گا اس کو جو سب سے بڑا خطرہ آج کل کے دور میں وائلڈ میں ہے وہ اس کا بہت زیادہ شکار کیا جانا ہے اب یہ جانور ایسا ہے کہ پہلے تو یہ پریکٹس تھی کہ رات کے تائم اس کے بیلے کے اندر گئے اس کے ہیبیٹیٹ کے اندر گئے ٹریکٹر کے ساتھ گئے ٹریکٹر کے اوپر بندے بیٹھ گئے سرچ لائٹس لگائیں رات کو لائٹ اس کی آنکھوں میں ڈالی اور اس کو پکڑ لیا یا مار لیا اس طرح شکارت ہو تھا اب ٹرینڈ بدلا ہے کہ اس کو لائف ٹریکنگ کرتے ہیں خاص طور پہ جو علاقے ہیں ادھر بورڈر پاک انڈیا بورڈر کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اس کی پاپولیشن زیادہ ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ جو ہمارے اس کی ہیبیٹیٹ ہے میدانی لکھے وہاں پہ تو الحمدللہ ہمارے شکاری بھائیوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے جو بورڈر کے ساتھ ساتھ ایریا ہے وہاں پہ رینجرز کا کنٹرول ہوتا ہے پاک آرمی ہوتی ہے یا اس دوسری سائٹ پہ انڈیا آرمی یا ان کے رینجرز ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی شکار کر نہیں سکتا تو اس کا شکار بورڈر کے قریب پر بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نام نہاتھ شکاری ان کو کہہ لیں کہ وہ پرمٹ لیتے ہیں ہاؤگ ڈیر اس کے وائلڈ بور کے شکار کا وائلڈ بور کے شکار کا پرمٹ لے کے فیلڈ میں جاتے ہیں اور چپکے سے اس ہاؤگ ڈیر کو جال کے ساتھ پکڑ کے لے آتے ہیں اور بدقسمتی یہ دیکھیں کہ اس کا گوشت آپ کو اگر آپ کے تعلقات ہیں ان شکاریوں سے تو آپ اس کا گوشت جب چاہیں خرید بھی سکتے ہیں تو اس کی قیمت کیا ہے وہ الادہ ایشو ہے لیکن بہرحال اب جو ٹرینڈ چل رہا ہے جو شکاری یا پوچر یا ان لیگل ایکٹیویٹی میں ملوث اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس کو ہاؤگ ڈیر کا پرمٹ لے کے میک میں سے چپکے سے جاتی ہیں اور اس کو کیونکہ ہیبیٹ ایک ہے ایک ہی جگہ پہ دونوں جانور پائے جاتے ہیں اس کا شکار کر کے آ جاتے ہیں یہ سب سے بڑا آج کل اس کو خطرہ ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید حیدر علی شاہ صاحب یہ حیدر علی شاہ صاحب نے یہ چھوٹا سا بچہ بقول ان کے کچھ دنوں کا بچہ تھا جو ان کو ملا تھا انٹیریئر سندھ میں اس کے ہیبیٹ ایٹ میں کسی جگہ پہ کسی کو ملا تو انہوں نے پھر ان کے ہینڈ اوور کیا کہ شاہ صاحب آپ اس کو پالیں یہ معصوم یا یتیم بچہ اس کو آپ پالیں تو انہوں نے بلکل بچوں کی طرح فیڈر کے ساتھ دودھ پلا پلا کے اس کو پالا اور اب دیکھیں ماشاء اللہ کتنا ہے اور پھر کچھ پانچ چھ سال کے بعد ان کو کسی دوسرے علاقے سے ایک فی میل مل گئی تو انہوں نے پیر کیا اور اب اس کے بعد ان کے پاس دس بارہ کے قریب اس طرح کے موجود ہیں جو ہاگ ڈیر ہیں شاہ صاحب جب یہ آپ کو چھوٹا سا بچہ ملا تھا تو کس طرح آپ نے اس کو پال لیا اور اتنا بڑا کیا جب پہلے تو دودھ پیتا رہا تو یہ تو ہرا کھاتے ہیں چارہ کھاتے ہیں اور آپ نے کس طرح اس کو روٹی کے اوپر لگا دیا ہم نے دیکھا ابھی آپ بسکٹ بھی کھلا رہے تھے یہ تو ان کی خوراک نہیں ہوتی تو یہ تو ہرا اور چارہ وغیرہ کھاتے ہیں تو پہلے تو چلے ٹھیک ہے دودھ پیتے ہیں دو تین مہینے کے بعد یہ چارہ کھانا شروع ہو تو آپ نے کس طرح اس کو پالا ہے اس طرح بڑا ہو گیا اور روٹی کھا کھا کے اس کو میں نے دودھ کے ساتھ پھلایا جی رپل پھلایا رپلتے میں نے بنایا پھر میں نے ایک ماندھی لی تھی وہ اس کے بچے یہ میں نے خود کرائے ہیں یہ جو ہیں میں نے بنا ہے اس لیے ہیں تو شہر میں جائیں گے میلے ملاکڑے میں جاتے ہیں نماز میں بھی یہ لے کے جاتا ہوں یہ اتنا میں نے کیا ہے یہ روزانہ ان کا خرچہ جو ہے پانچ سال میں یہ بنتا ہے ایک دانہ پانچ سال میں اتنا جوان ہوتا ہے جوان ہوتا ہے روز مرا ہے یہ جیلا کرو آگے کرو تین کے چارہزار رپیان پیٹرول جلاتا ہے گاڑی میں اوپر اچھا بیٹھتا ہے اچھا گھما گا نوافشاہ گھماوں گا سیمن شریف گھماوں گا ہر شہر میں وہ یہ خود کہتا ہے کہ مجھے گھما کے لاؤ سیر کروا کے لاؤ بلکل بلکل گاڑی گاڑی میں آیا گاڑی میں اوپر چڑھے گا جہاں جاتا ہوں وہاں پر یہ لکے جاتے ہیں تو شاہ صاحب شوک کا تو کوئی مول نہیں ہے نا اگر آپ نے شوک پالا تو اس کی سیر تو اس کے نخرے تو اٹھائیں گے ابھی آپ بلکل بلکل نکھرے اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ نکھرے ہی نکھرے ہیں ان کے جب بھی آتا ہوں تو پھر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوں تو یہ بیٹھ جائیں گے گاڑی میں بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں ہر شہر میں گماؤ جہاں بھی وہاں گمتے ہیں اچھا اس کے بارے میں میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو ہاگ ڈیر ہے اس کا جو زولاجیکل نیم ہے ایکسس پورسینس تو اسی جینس سے تعلق رکھنے والا ایک اور ڈیر ہے جس کو ہم سپورٹڈ ڈیر کہتے ہیں یا چیتل بھی کہتے ہیں اس کا نام ہے ایکسس ایکسس اس کا نام ہے ایکسس پورسینس تو دونوں میں فرق کیا ہے یہ تھوڑا سا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے ہاگ ڈیر اور چیتل تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کا براؤنش کلر ہے اور چیتل کے کمر کے اوپر سائیڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے سپورٹس ہوتے ہیں جس کو ہم سپورٹڈ ڈیر کہتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے کہ چیتل کے ساتھ ہاگ ڈیر کا کراس کروایا جاتا ہے اور ایک درمیانی نسل نکل آتی ہے اب یہ دیکھیں اس کے کمر کے اوپر ہلکے ہلکے سپورٹ نظر آ رہے ہیں کہ یہ کراس بریڈ ہے چیتل کے ساتھ یہ آپ فیمل دیکھ سکتے ہیں اس میں واضح آپ کو نظر آ رہے ہیں سپورٹس اچھا یہ جو شاہ ساب کا فارم ہے یا فارم ہے وائل لائف بریڈنگ فارم یہ سندھ میں سندھ وائل لائف ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ریجسٹرڈ فارم ہے اگر کسی کو یہ ہاگ ڈیر چاہیے ہو اس کا بچہ چاہیے ہو تو شاہ ساب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور شاہ ساب کے پاس ایک ایسا فن ہے آرٹ ہے یہ جانوروں کو بہت اچھا صدھا لیتے ہیں ان کو ٹیم کر لیتے ہیں اگر ٹیمڈ اینیمل کسی کو چاہیے ہو چیتل ہو یا ہاگ ڈیر ہو تو شاہ ساب کے پاس موجود ہوتے ہیں